یاد رکھنا میرے بھائیو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات سکھاتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیر شرعی جو رقیہ ہوتا ہے اور جو تعوی سے لٹکائے جاتے ہیں اور ایسا تعویز جو کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بیوی شوہر کو مائل کرنے کے لیے لگا بناتی ہے کہا شرکن یہ شرک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا بعض لوگ بساوقات ایک بات کہتے ہیں کہ یہ جو تعویز ہیں لگانے کے بعد ہمیں شفا مل جاتی ہے ہمیں سکون مل جاتا ہے ہمیں تسلی مل جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی بھی وضاحت کی اس کا بھی جواب دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بیوی کے گلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بیوی کے گلے میں ایک دھاگہ بندہ ہوا دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹ کر اس کو نکالنے کا حکم دیا اور اس کے بعد ان کو سنایا کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ جو رقیہ غیر شرعی تم کرواتی ہو جاہلیت کے طریقے پر یا پھر تعویز لٹکاتی ہو یا تیوالا شوہر کو مائل کرنے والا خصوصی تعویز بنا کر لٹکاتی ہو یہ سب شرک ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نے کہا کہ میرا معاملہ تو آپ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں میرا تو تجربہ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ اپنا تجربہ سناتی ہیں کہتی ہیں کہ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ میرے آنکھ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چوبن محسوس ہوتی تھی میری آنکھ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی تھی میں فلاں یہودی کے پاس جاتی اور وہ مجھ پر رقیہ کر دیتا تو فوراں میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی تجربہ تو بتاتا ہے کہ مجھے شفا ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو سمجھایا اور یہ جواب صرف بیوی کو نہیں پوری امت کو سمجھایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ذاکہ شیطان کہا کہ اے اللہ کی بندی وہ تیری بیماری نہیں وہ شیطان تھا جو تمہیں آکے ستاتا تھا وہ شیطان تھا جو کچھو کے لگاتا تھا اور جب وہ آدمی تم پر رقیہ کرتا تھا تو شیطان کچھو کے لگانے سے باز آ جاتا تھا کیوں تاکہ آپ تمہارا ایمان اس پر بڑھ جائے اور تمہارا اعتقاد اس پر بڑھ جائے میرے بھائیو قرآن و سنت میں جو تعویز تعویز کے راستے بتائے گئے ان راستوں کو اپنا ہو ان تمام چیزوں سے اپنا پیچھا چھڑا ہو اور بھائیو یہ جو دین و ایمان کی بنیادیں ہیں یہ دنیا میں سکون و اتمنان کی زندگی دیتی ہیں اور آخرت میں کامیابی سے ہم کنار کرتی ہیں اس لیے ان بیماریوں کی آڑ میں اپنے ایمان اور عقیدے کو متاثر ہونے سے بچاؤ اپنے ایمان اور عقیدے کو متاثر کرنے والی جو باتیں سماج میں رواج پا رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو کاروبار ہے جن سے جادو سے نظر بچ سے ان تمام کے شر سے اور ان کے علاج کے نام پہ انسانوں کے جنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ دین و ایمان کی حفاظت فرمائے ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی